اللہ کی نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کی بہت زیادہ فکر کیا کرتے تھے اور اس دنیا کے تعلق سے آپ نے یہ فرمایا صحابہ کرام کے ساتھ آپ سفر کر رہے تھے چند صحابہ کرام کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مری ہوئی بکری کو آپ نے دیکھا مری ہوئی بکری کے پاس آپ پہنچتے ہیں اس کے کان کو آپ نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا اے میرے صحابیو ذرا یہ بتاؤ اس مری ہوئی بکری کو کون ایک درہم نہ خریدے گا صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ تو مر چکی ہے اس کے کان چھوٹے چھوٹے ہیں یہ عیبدار بکری ہے اس کو ہم کیسے خریدیں گے اگر فری میں دیں گے پھر بھی نہیں خریدیں گے اللہ کی نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئی میرے صحابیو تمہاری نظر میں جس طریقے سے یہ بکری حقیر ہے زلیل ہے اس کو تم فری میں لینے کو تیار نہیں ہو اللہ کی قسم اللہ کی نظر میں یہ دنیا اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے تصور کریں اور اس دنیا کے بارے میں یہ سوچیں کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ حقیر بتایا ہے اور آج ہم صرف دنیا 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 کے چکر میں لگے ہوئے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا پڑے گا اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی